محمد صلی اللہ علیہ وسلم نتیجہ کیا ہے آگے بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاطاعت ہیں بدہیات کی چھے قسمیں ہیں اولیات فطریات حدثیات مشاہدات تجربیات متواترات اولیات وہ قضیہ ہیں کہ موضوع محمول کے صرف ذہن میں آنے سے ہی عقل ان کو تسلیم کر لے دلیل کی بلکل ضرورت نہ ہو جیسے قل اپنے جز سے بڑا ہوتا ہے فطریات وہ قضیہ ہیں کہ جب وہ ذہن میں آئے تو ان کی دلیل ذہن سے غائب نہیں ہوتی جیسے چار جفت ہے اور تین تاق ہے دیکھو اس قضیہ میں چار کے جفت ہونے کی دلیل اس کے ساتھ ہی ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دو برابر حصے ہوتے ہیں اچھا بھئے گزشتہ سبق میں ہم نے مادہ قیاس کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا اور آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ ایک قیاس کی صورت ہے اور ایک اس کا مادہ آپ جو بھی چیز بناتے ہیں اس کا ایک مادہ ہوتا ہے یعنی میٹیریل جس سے وہ چیز تیار کرتے ہیں اور ایک پھر اس کی صورت ہوتی ہے آخر میں جب وہ چیز بن کر تیار ہو جائے تو اسی طرح قیاس کی بھی ایک صورت ہے یعنی اس کی شکل ہے اور ایک اس کا مادہ ہے یعنی جس قسم کے قضیوں سے وہ مل کر بنے گا وہ کیا ہیں اس کا مادہ ہے اور قیاس کی صورت آپ پڑھ چکے کہ چار شکلیں ہیں بھئی شکل اول شکل ثانی شکل ثالث اور شکل رابع بھئی جبکہ مادہ قیاس کے بارے میں تفصیل میں نے گزشتہ سبق میں بیان کی تھی کہ قیاس کے اندر کم اس کم دو تصدیقات ہوں گی دو مقدمیں ہوں گے اور پھر ان سے کیا حاصل ہوگا نتیجہ حاصل ہوگا تو یہ جو تصدیق ہے اس تصدیق کی کئی قسمیں ہیں آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ قیاس کے جو مقدمات ہیں وہ تصدیق ہونے چاہیے تصور نہیں ہونے چاہیے اور پھر تصور کی قسمیں بھی میں نے بیان کی تھی کہ کبھی کبھار ایک ہی چیز ہوتی ہے وہ بھی تصور ہے کبھی ایک سے زیادہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن درمیان میں کوئی ربط اور تعلق نہیں ہوتا جیسے کتاب قلم گلاس دیوار گھر مکان دیکھو الگ الگ چیزیں ان میں کوئی نسبت نہیں تو ایک سے زیادہ چیزیں ہیں لیکن درمیان میں کوئی تعلق اور نسبت نہیں یہ بھی کیا ہے تصور ہے بعض اوقات ایک سے زیادہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن درمیان میں تعلق ہوتا ہے لیکن بات پوری نہیں ہوتی یعنی نسبت تو ہوتی ہے لیکن نسبت غیر تامہ ہوتی ہے تام کا مانا پورا نسبت غیر تامہ ہوتی ہے یعنی اس میں بات پوری نہیں ہوتی جیسے زید کا بھائی اب دیکھو اس بھائی کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے زید کی طرف نسبت تو ہے لیکن بات پوری نہیں آپ کہیں گے بھئی اس کو کیا ہوا بات تو پوری کریں یا جیسے بہادر آدمی دیکھو بہادر کی نسبت کس کی طرف ہے آدمی کی طرف ہی اس کی صفت بن رہا ہے لیکن بات پوری نہیں آپ کہیں گے بہادر آدمی کو کیا ہوا آپ بات پوری کریں تو بعض وقت کئی چیزیں ہوتی ہیں درمیان میں نسبت بھی ہوتی ہے لیکن نسبت غیر تامہ ہوتی ہے یہ بھی کیا ہے تصور اور بعض وقت نسبت تام ہوتی ہے لیکن جملہ انشائیہ ہوتا ہے جملہ انشائیہ مثلا آپ کسی کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ جاؤ یہ کام کرو تو یہ عمر ہے اور آپ جانتے ہیں عمر کس قبیل سے ہے انشائیہ کی تو یہ نسبت تامہ تو ہے لیکن کونسا ہے انشائیہ ہے تو یہ بھی تصور ہے یہ اسی طرح آپ دوسرے سے کہتے ہیں یہ کام مت کرو دیکھو منع کر رہے ہیں یہ نہیں ہے نہیں اور نہیں بھی کس قبیل سے ہے انشائیہ کی قبیل سے ہے یا قسم ہے یا ندہ ہے مختلف قسمیں آپ نح میں پڑ چکے ہیں وہ سب انشاء ہیں انشاء کے فرق یہ ہے انشاء اور ایک جملہ ایک خبر ہے انشاء کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا جبکہ خبر کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے دیکھو ایک آدمی آپ سے کہتا ہے یہ کام مت کرو کبھی بھی اس کو کوئی نہیں کہے گا کہ یہ جھوٹ بو رہا ہے کوئی کہ میں نے تو کوئی بات تو کی نہیں کی جس میں آپ ساتھ اور جھوٹ کا قیم ہے میں تو ایک کام سے منع کر رہا ہوں بھئی بات سمجھ میں آگئے تو انشاء کے کہنے والے کو سچا ہے جھوٹا نہیں کہہ سکتے جبکہ خبر کے کہنے والے کو سچا ہے جھوٹا کہہ سکتے ہیں تو اگر نسبت تامہ ہو لیکن جملہ انشائیہ ہو تو وہ بھی تصور ہے اور بعض اوقات نسبت تامہ ہوگی لیکن وہ تخییل شک یا وہم کی قبیل سے ہوگی وہ بھی تصور ہے تخییل کی سے کہتے ہیں میں نے بتلایا تھا کہ کوئی بات آپ کے ذہن میں آئی اور آ کر نکل کر پھر چلی گئی آپ نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے سوچے نہیں بس ایک بات ویسی ذہن میں آئی اور پھر نکل بھی گئی اس کو کیا کہتے ہیں تخییل بھئی تخییل یہ یوں کہیں خیال کیا ہے خیال ہے اور دوسرے یہ کہ بات ذہن میں آئی اور ٹھہر گئی لیکن آپ کو شک ہے کہ پتہ نہیں ایسا ہے یا ایسا نہیں تو اگر دونوں جانبین برابر ہوں اس چیز کے ہونے کا جتنا خیال ہے نہ ہونے کا بھی اتنا ہی خیال ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں شک بھئی اور یہ بھی تصور ہے تخییل بھی تصور اور شک بھی تصور یا ایک چیز آپ کے ذہن میں آئی تو آپ کا زیادہ خیال ہے کہ یہ ایسا ہی ہے لیکن تھوڑا خیال ہے کہ ایسا نہیں جو زیادہ خیال ہے کہ ایسا ہی ہے اس کو کہتے ہیں ظن اور ظن کس قبیل سے ہے وہ تصدیقی قبیل سے ہے لیکن یہ جو تھوڑا خیال آ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو یہ ہے اس کو کہتے ہیں وہم اور وہم کس قبیل سے ہے تصور کی قبیل سے ہے تو آپ نے غور کیا اس کے تخییل میں بھی بات پوری ہوتی ہے مثلا آپ کے ذہن میں بات ہے زیادہ عالم ہے اور پھر فوراں نکل بھی گئی تو یہ کیا ہے تخییل یہ آپ کے ذہن میں آیا کہ زیادہ عالم ہے لیکن ساتھ ہی ذہن میں آتا ہے یہ بھی خیال آتا ہے کہ وہ عالم نہیں تو دونوں جانبیں برابر تو یہی کیا بن گیا شک یہ آپ کے ذہن میں آیا کہ زیادہ عالم ہے اور آپ کا غالب گمان یہی ہے کہ وہ عالم ہے ہاں تھوڑا سا کچھ یہ بھی خیال آ جاتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے وہ عالم نہ ہو تو جو زیادہ خیال ہے وہ کیا ہے وہ زن ہے وہ تصدیق ہے اور جو تھوڑا خیال ہے وہ کیا ہے وہم تو دیکھو یہ تخیر شک اور وہم ان کو قضایہ اور جملے کہہ سکتے ہیں اور لیکن لیکن یہ قیاس کے اندر ان کا دخل نہیں کیونکہ یہ تصور ہیں بھئی تخیر شک اور وہم کیا ہیں تصور اور قیاس تو کس قسم کے قضایہ سے بنے گا جو کس قبیل سے ہوں تصدیق کی قبیل سے ہوں اور پھر تصدیق کی کتنی قسمیں وہ بھی میں نے بتلائی تھی تصدیق کا سب سے ادنہ درجہ اور شروع کا درجہ یہ ہے کہ اغالب گمان ہو جس کو زن کہتے ہیں آپ نے ایک بات کو مان تو لیا ہے لیکن پھر بھی دوسری جانب کا بھی کچھ تھوڑا خیال آ جاتا ہے یہ تصدیق کا ادنہ درجہ اس سے انچہ درجہ ہے تقلید بھئی تقلید میں آپ ایک بات کو مان لیتے ہیں اور دوسری جانب کا ذہن میں خیال بھی نہیں آتا لیکن اگر کوئی شک ڈالنے والا شک ڈالے تو اس کو ختم کر سکتا ہے کوئی اپنے دلائل وغیرہ بیان کرے تو اس بات کو آپ کے ذہن سے نکال سکتا ہے آپ کو یقین تھا لیکن آپ کے ذہن سے وہ اس بات کو نکال سکتا ہے اس بات کو آپ کے ذہن سے نکال سکتا ہے آپ کے یقین کو توڑ سکتا ہے یوں کہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں تقلید تقلید اور ایک اس سے اوپر والا درجہ ہے جس کا نام ہی یقین ہے اور یقین کے اندر جو بات آپ نے مان لی ہے تسلیم کر لی ہے اب وہ تشکیق مشکک سے بھی زائل نہیں ہوتی کوئی ہزار دلائل بھی دے دے اس بات کو آپ کے ذہن سے نہیں نکال سکتا اس کو کیا کہتے ہیں یقین بری لیکن یقین میں یہ ہے کہ جو بات آپ نے مانی ہے وہ واقعے کے بھی مطابق ہو جیسے اللہ ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں قیامت قائم ہوگی جنت ہے جہنم ہے اسلام دینِ برحق ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے فرشتے موجود ہیں دیکھو یہ سب باتیں کیا ہیں یہ یقین کی قبیل سے ہیں اور واقعے کے مطابق ہیں اور اگر ہو یقین لیکن واقعے کے مطابق نہ ہو تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں جہلِ مرکب کہتے ہیں جہلِ مرکب جہل یعنی جہالت بھی ہے اور مرکب ہے یوں سمجھ لو کیونکہ دگنی گویا جہالت ہے اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے ایک آدمی نہیں جانتا لیکن تسلیم کرتا ہے کہ میں نہیں جانتا تو وہ سیکھ لے گا وہ جان لے گا اور ایک آدمی نہیں جانتا اور کہتا ہے میں سب سے زیادہ جانتا ہوں اس کا کوئی علاج پھر نہیں ہے اس کو کیا کہتے ہیں جہلِ مرکب تو اس کو آپ ہزار دلائل دیں وہ بات اس کے ذہن سے نہیں نکلتی بھئی ذہن سے نہیں نکلتی تو یقین جو ہے یقین بھی تشکیقِ مشاقق سے زائل نہیں ہوتا جہلِ مرکب بھی تشکیقِ مشاقق سے زائل نہیں ہوتا دونوں میں انتہائی پک کا یقین ہوتا ہے لیکن یقین جو ہوتا ہے وہ واقعے کے مطابق ہوتا ہے اور جہلِ مرکب واقعے کے مطابق نہیں ہوتا اور یقین سے نشلہ درجہ کس کا ہے تقلید کا ہے کہ اس میں یقین تو ہوتا ہے لیکن اگر کوئی دلائل دے تو کوئی شک ڈالے تو شک ڈال کر اس بات کو ذہن سے ختم کر سکتا ہے آپ کی یقین کو توڑ سکتا ہے بات سمجھ میں آگئی اس کو کیا کہتے ہیں تقلید تقلید سے نشلہ درجہ کس کا ہے ذن کا اور جہلِ مرکب کا سب سے نشلہ درجہ کیونکہ وہ تو واقعے کے مطابق ہی نہیں ہوتا وہ تو گمراہی ہے غلطی ہے بھئی تو سب سے اعلی درجہ کس کا یقین اس سے نیچے تقلید بھئی اس سے نیچے ذن اور اس سے نیچے جہلِ مرکب بھئی اور یہ جو قیاس ہے وہ انہی تصدیقات سے مرکب ہوتا ہے انہی تصدیقات سے ذن کے اندر یا کیا آئے گا یقین جو مقدمات آ رہے ہیں جو تصدیقات استعمال ہو رہی ہیں یا وہ یقین ہوں گی یا وہ تقلید ہوں گی یا ذن ہوگا یا جہلِ مرکب تو جس قسم کے مقدمات سے قیاس بنے گا اسی قسم کا اس کا نام بھی ہوگا اسی قسم کا اس کا درجہ بھی ہوگا جو یقین سے مرکب ہوگا اس قیاس کا درجہ سب سے اعلی ہے کیونکہ اس کے مقدمات میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں اور وہ تشکیقِ مشاقیق سے زائل بھی نہیں ہوئے لہٰذا اس سے جو نتیجہ آئے گا وہ بھی بڑا ہی قوی اور مضبوط نتیجہ ہوگا اور یہ جو قیاس جو یقین سے مرکب ہو اس کو کہتے ہیں برہان کیا کہتے ہیں برہان جبکہ باقی آپ پڑھ چکے قیاس کی پانچ قسمیں ہیں بھئی پانچ قسمیں ہیں جبکہ باقی جو قیاس ہیں یعنی قیاسِ جدلی قیاسِ خطابی قیاسِ شعری اور قیاسِ سفستی یہ جو قیاس ہیں ان کے اندر تصدیقی باقی قسمیں آئیں گی کسی میں ظن آئے گا کسی میں جہلِ مرکب آئے گا کسی میں تقلید آئے گی ہر ایک کے مختلف اعتبار سے نام مختلف ہیں بھئی البتہ جو قیاسِ برہانی ہے اس کے اندر کون سے مقدمات آئیں گے یقین والے بھئی تصدیقات جو یقین ہوں گی تو یہ سب سے اعلی درجہ کا قیاس اور اس سے حاصل ہونے والا نتیجہ بھی سب سے اعلی درجہ کا تو اب ہر قیاس کی تفصیل بیان کرنے لگے ہیں سب سے اعلی درجہ کا قیاس وہ برہان ہے اور اسی کا اعتبار ہے باقی جو قیاس ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں قیاس میں کیا کرتے ہیں آپ کوئی دعویٰ کرتے ہیں دلیل کے ذریعے اس کو ثابت کرتے ہیں تو یہ دلیل جو ہے اگر برہان ہو کیا ہو برہان ہو یعنی مقدمات یقینیہ سے مرکب ہو تو پھر تو معتبر ہے باقی باقیوں کا اعتبار نہیں لہٰذا اسی لئے سب سے زیادہ تفصیل اسی کی بیان کریں گے جبکہ باقی کے بارے میں مختصر کلام کریں گے بھئی تو سب سے اعلی درجہ کا قیاس کونسا ہے برہان اور برہان کس قسم کے مقدمات سے بنے گا سغرا اور کبرا کس قسم کے ہوں گے یقینی یقینی ہوں گے یعنی یقین سے مرکب ہوں گے یقین سے بنے ہوں گے یقین پر مشتمل ہوں گے سغرا اور کبرا یقین پر مشتمل ہوں گے اور یہ جو مقدمات ہیں اس کے وہ بدیہی بھی ہو سکتے ہیں اور نظری بھی ہو سکتے ہیں بدیہی کسے کہتے ہیں جس میں غور و فکر کی ضرورت نہ ہو جیسے آگ جلانے والی ہے اس میں کسی غور و فکر کی ضرورت نہیں ہر ایک جانتا ہے اور بعض چیزیں وہ ہیں جن میں آپ کو غور و فکر کرنا پڑتا ہے جس میں غور و فکر کرنا پڑتا ہے اس کے لئے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے مثلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں دیکھو اس کے لئے دلیل کی ضرورت ہے یہ بدیہی نہیں ہے جبھی تو کفار نہیں مانتے جبھی تو کیا کرتے ہیں کفار نہیں مانتے اس کا انکار کرتے ہیں کیونکہ اس کے لئے دلیل چاہیے دلیل چاہیے اگر بدیہی ہوتی بدیہی کو تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا بدیہی کو تو ہر ایک تسلیم کر لیتا ہے ہر ایک مانتا ہے کہ آگ جلانے والی ہے تو بدیہی کیسے کہتے ہیں جس میں ذرا بھی غور و فکر کی ضرورت نہ ہو اور نظری وہ جس میں غور و فکر کرنا پڑے نظر اور فکر ہو دلیل ہو سغرہ کبرہ وہاں بنانا پڑے اس میں جہاں نظر اور فکر کی ضرورت ہو دماغ لڑانا پڑے بھئی سغرہ کبرہ ملانا پڑے بھئی اس کو کیا کہتے ہیں نظری کہتے ہیں نظری کہتے ہیں اب دیکھئے ذرا کتاب پر برہان وہ قیاس ہے جو مقدمات یقینیہ سے مرکب ہو یعنی کس قسم کے مقدمات سے بنے یقینی مقدمات سے خواہ و مقدمات بدیہی ہوں یا نظری یعنی وہ مقدمات بدیہی بھی ہو سکتے ہیں اور نظری بھی جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول یہ بدیہی ہے یا نظری نظری ہے اگر بدیہی ہوتا پھر تو ہر ایک تسلیم کرتا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کفار اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تو معلوم ہو یہ کیا ہے نظری ہے آپ کو دلیل دینا پڑتی ہے اس کے لئے اور ہر اللہ کا رسول واجب الاطاعت ہے یعنی اس کی اطاعت اور فرمابرداری ضروری ہے ہر اللہ کا رسول واجب الاطاعت ہے کیا مانا اللہ کے ہر پیغمبر کی اطاعت اور فرمابرداری واجب ہے ضروری ہے یہ بھی نظری ہے بھئی دلیل دینا پڑتی ہے آپ کو کہ دیکھو یہ اللہ کا پیغمبر ہے اللہ کی طرف سے اس پر وحی آتی ہے اللہ کی طرف سے اس پر اخکامات آتے ہیں لہذا اس کی ہر بات ماننا واجب ہے آپ کو دلائل دینا پڑیں گے بھئی تو یہ دو مقدمات ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں دیکھو یہ یقینی ہے مقدمہ کس قسم کا ہے یقینی اور ہر اللہ کا رسول واجب الاطاعت ہے یہ بھی کیا ہے یقینی لیکن ہیں دونوں نظری آگے نتیجہ ذکر کر رہے ہیں کتاب میں پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاطاعت ہیں پھر دیکھو قیاس کیا بنایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں اللہ کے رسول ہیں اور ہر اللہ کا رسول واجب الاطاعت ہوتا ہے پس نتیجہ کیا نکلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی واجب الاطاعت ہیں تو دیکھو یہ نتیجہ نکلایا تو یہ برہان ہے بھئی کیا ہے اس کے مقدمات یقین پر مشتمل ہیں یہ ایک ایک بات جو ذکر ہوئی یہ یقینی ہے البتہ ہے نظری اس کے لئے کیا چاہیے دلیل چاہیے اور آپ نے پڑھا برہان جو قیاس ہے اس کے مقدمات ہوتے تو یقینی ہیں لیکن وہ نظری بھی ہو سکتے ہیں اور بدیہی بھی نظری کی مثال ذکر کر دی بدیہی کے بارے میں اب تفصیل بیان کرنے لگے ہیں کہ بدیہیات کی چھے قسمیں ہیں بھئی مناطقہ نے غور کیا غور کیا اور استقرار کیا آپ پڑھ چکے استقرار کیسے کہتے ہیں تلاش اور جستجو انہوں نے غور کیا تلاش اور جستجو کی کہ یہ بدیہیات کتنی قسم پر ہیں بدیہیات غور کیا خوب تلاش اور جستجو کی خوب کوشش کی ہر قسم کے بدیہی کو ٹٹولتے رہے ہر قسم کے بدیہی کو دیکھتے رہے یہ کونسے قسم ہے یہ کونسے قسم ہے اور بالاخر اس نتیجے پر پہنچے کہ بدیہیات جو ہیں وہ چھے قسم کے ہیں بدیہیات کتنے ہیں چھے قسم کے ہیں لیکن یہ انہوں نے استقراء کے ذریعے معلوم کیا ہے اور آپ پڑ چکے استقراء یقین کا فائدہ نہیں دیتی لہٰذا اگر آپ تلاش اور جستجو کرتے ہیں آپ کو کوئی اور قسم مل جاتی ہے تو آپ بھی اس کا بھی اضافہ کر سکتے ہیں لیکن بارہل مناطقہ نے خوب جستجو کے بعد یہ چھے قسمیں بنائیں اور علماء نے بھی دیکھا کہ اس سے باہر اور کوئی قسم نہیں ہے سب اسی کے اندر داخل ہیں تو بارہل یہ کس کے ذریعے ان کا پتہ چلا استقراء کے ذریعے بھئی تو کہتے ہیں بدیہیات کی چھے قسمیں ہیں اولیات دیکھئے کتاب پر بھئی تو بدیہیات کی چھے قسمیں ہیں اولیات فطریات حدسیات مشاہدات تجربیات متواترات یہ چھے قسمیں ہیں اب یہ کس کو کہتے ہیں آسان ہیں بھئی اولیات ادھر دیکھئے بھئی بھئی اولیات وہ قضیے ہیں بات قضیوں کی چل رہی ہے نا کون سے قیاس کی بات چل رہی ہے قیاس برہانی کی کس کی اور قیاس برہانی کے مقدمات نظری بھی ہو سکتے ہیں اور بدیہی بھی ہاں وہ بدیہی کتنی کتنی قسم کے ہوتے ہیں اب وہ بدیہی قضایہ بیان کرنے لگے ہیں بدیہی قضایہ تو کہتے ہیں بدیہی قضایہ وہ چھے قسم کے ہو سکتے ہیں اور ان میں سے پہلی قسم کیا ہے اولیات اولیات کون سے بدیہی قضیے ہوتے ہیں بدیہی کس کو کہتے ہیں جس میں غور و فکر نہیں کرنا پڑتا فوراں ذہن ایک بات کو تسلیم کر لیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں بدیہی تو یہ بدیہی چھے قسم کے ہوتے ہیں اور ان میں سے پہلی قسم اولیات ہے اولیات یہ ہیں کہ آپ کے سامنے جیسے ہی قضیہ آیا آپ نے موضوع کو دیکھا اور محمول کو دیکھا قضیہ کس پر مشتمل ہوتا ہے ایک موضوع ہوتا ہے اور ایک محمول آپ نے جیسے ہی موضوع اور محمول کو دیکھا دیکھتے ہی فوراں ذہن نے تسلیم کر لیا کہ ایسا ہی ہے دلیل کی طرف ذہن گیا ہی نہیں دلیل ہوتی ہے وہاں پر لیکن دلیل کی طرف ذہن جاتا ہی نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے سامنے کیا آیا قضیہ آیا تصدیقات کی بات چل رہی ہے نا تصدیق قضیہ کو کہتے ہیں اور اس میں کتنے جز ہوں گے ایک موضوع اور ایک محمود آپ کے سامنے قضیہ آیا قضیہ کس پر مشتمل ہے ایک پہلا جز موضوع دوسرا جز محمود آپ کے سامنے جیسے ہی قضیہ آیا آپ نے جیسے ہی موضوع کو دیکھا اور پھر محمود کو دیکھا فورا آپ نے تسلیم کر دیا کہ بات ایسی ہی ہے مثلا کل جز سے بڑا ہوتا ہے کل ایک ہے کل اور ایک ہے جز تو آپ کے سامنے کی اس نے قضیہ ذکر کیا کل جز سے بڑا ہوتا ہے آپ نے فوراں دیکھا کل کسے کہتے ہیں ساتھ ہی دیکھا جز کسے کہتے ہیں اور فوراں مالی کہ ہاں کل کیا ہوتا ہے جو سے بڑا ہوتا ہے اب دلیل کی طرف جانے کی ضرورت نہیں فوراں ذہن نے خود مان لیا یا جیسے آپ کے سامنے کوئی کہے دس کا عدد آٹھ کے عدد سے بڑا ہے دس کا عدد فوراں ذہن نے تسلیم کر لیا کوئی دلیل کی طرف جانے کی ضرورت نہیں دلیل وہاں موجود ہوگی لیکن دلیل کی طرف ذہن جاتا ہی نہیں یا آپ کے سامنے کوئی کہے کہ سو کا نوٹ پچاس کے نوٹ سے بڑا ہوتا ہے فوراً آپ جیسے آپ نے کہا سو کا نوٹ پچاس کا نوٹ ان دو کی طرف دیکھا اور فوراً کہا یہاں بات ایسی ہی ہے سورت سمجھ میں آگئی تو اولیات کون سے قضایہ کو کہتے ہیں جہاں ذرا بھی غور و فکر نہیں غور و فکر تو ہو گئی نہیں جہاں دلیل کی طرف بھی ذہن نہیں جاتا بالکل اور فوراً ہی سنتے ہی ذہن تسلیم کر لیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اولیات دیکھئے اب کتاب پر تو کہتے ہیں اولیات وہ قضیہ ہیں کہ موضوع محمول کے صرف ذہن میں آنے سے عقل ان کو تسلیم کر لے دلیل کی بالکل ضرورت نہ ہو جیسے کل اپنے جس سے بڑا ہوتا ہے کل اپنے جس سے بڑا ہوتا ہے دیکھو اس میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں یا جیسے میں نے اور مثال ذکر کر دی کہ دس کا عدد آٹھ کے عدد سے بڑا ہوتا ہے اور مثال میں نے ذکر کر دی سو کا نوٹ پچاس کے نوٹ سے بڑا ہوتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے ان کو کیا کہتے ہیں اولیات جس میں دلیل کی طرف ذہن جاتا ہی نہیں بلکل بلکل نہیں جاتا ہاں یہ جو اولیات ہیں آپ نے کیا پڑا دلیل کی طرف ذہن جاتا ہی نہیں اور فوراں انسان اس کو تسلیم کر لیتا ہے ہاں ہو سکتا ہے کوئی بہت ہی کمزور ذہن والا ہو تو وہ ہو سکتا ہے اس کو اس میں بھی غور فکر کی ضرورت پڑے اور ہو سکتا ہے وہ اس میں بھی غلطی بھی کر جائے لیکن وہ اس کے کمزور ذہن ہونے کی وجہ سے ہوگا جیسے مثلا بچہ ہے بچے سے آپ پوچھیں مور بڑا ہوتا ہے کہ اس کی دم بڑی ہوتی ہے دیکھئے مور کی دم کتنی بڑی ہوتی ہے تو آپ نے بچے سے پوچھا مور بڑا ہوتا ہے کہ اس کی دم بڑی ہوتی ہے تو بچہ فوراں کہے گا دم بڑی ہوتی ہے حالانکہ مور کے اندر دم بھی شامل تھی یا نہیں ایک طرف صرف دم ایک طرف دم کے ساتھ ساتھ باقی جسم بھی تو مور بڑا ہوا لیکن بچہ چونکہ چھوٹا ہے کمزور ذہن والا ہے ابھی اس کو تو ہو سکتا ہے وہ یہ کہہ دے تو یہ اولیات میں سے ہے لیکن یہ اس کی اس کے عمر کم ہے چھوٹا ہے ابھی اتنی سوچ نہیں اس کی تو لہذا ہو سکتا ہے وہ یہ جواب دے دے یا کوئی کمزور ذہن والا بھی یہ جواب دے دے لیکن بہرحال عام انسان اس میں غلطی نہیں کرتا فوراں بھئی جیسے سامنے آتا ہے اس کو تسلیم کر لیتا کہ بات ایسی ہی ہے غور و فکر وغیرہ کی ضرورت ہی نہیں نہ اس میں غلطی ہوتی ہے بھئی آگے دیکھئے کتاب پر فطریات فطریات وہ قضیہ ہیں کہ جب ذہن میں آئے تو ان کی دلیل ذہن سے غائب نہیں ہوتی اچھا بھئی یہ بھی سمجھ نہیں در دیکھئے فطریات فطریات وہ تصدیقات ہیں وہ قضیہ ہیں جو ذہن میں آتے ہیں تو ساتھ ہی ان کی دلیل بھی آ جاتی ہے ذہن ان کو فوراں تسلیم کر لیتا ہے ذہن ان کو فوراں لیکن ساتھ ہی ان کی دلیل خود بخود آ جاتی ہے ان کو کہتے ہیں قضایا قیاساتوہ معاہا یہ وہ قضایا ہیں کہ ان کے قیاس ان کے ساتھ ہی آتے ہیں ان کی دلیل ان کے ساتھ خود ہی آ جاتی ہے دلیل ذہن کو سوچنا نہیں پڑتا غور و فکر نہیں کرنا پڑتا بات بدیہیات کی چل رہی ہے نہ بدیہیات میں تو غور و فکر کرنا ہی نہیں پڑتا تو لہذا اس میں بھی فطریات کے اندر بھی وہ جیسے ہی آپ کے سامنے قضیہ آتا ہے آپ کی نظر جیسے ہی موضوع اور محمول پر پڑتی ہے ساتھ ہی دلیل خود بخود ذہن میں آ جاتی ہے سوچنا نہیں پڑتا اور آپ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں مثلا دو جفت ہے دو جفت ہے اور تین تاق ہے فوراً آپ نے اس بات کو تسلیم کر لیا اور ساتھ دلیل بھی خود بخود آ گئے سوچنا پڑا آپ کو جیسے کہ اس نے آپ کے سامنے کہا کہ چار جفت ہے آپ فوراً مان گئے لیکن ساتھ ہی خود بخود دلیل بھی آ گئے یا نہیں جیسے یہ آیا چار جفت ہے ساتھ ہی ایک اور بات بھی ذہن میں اس کے ساتھ ساتھ آئی کہ اس کے دو برابر حصے ہو سکتے ہیں لہذا یہ کیا ہے جفت مثلا میں کہتا ہوں پینتالیس تاق ہے فوراً مان گئے یا نہیں اور ساتھ ہی اسی لمحے میں اس کے ساتھ دلیل بھی آ گئی کہ اس کے دو برابر حصے نہیں ہو سکتے میں کہتا ہوں دس لاکھ دس لاکھ جفت ہے فوراً ساتھ ہی دلیل ساتھ ہی ذہن میں آ گئی کہ اس کے دو برابر حصے ہو سکتے ہیں سوچنا نہیں پڑا دماغ کو ذرا ابھی اس طرح متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں بات سمجھ میں ہے حالانکہ دس لاکھ کتنا بڑا عادت ہے یہ آپ حساب اگر لگانے بیٹھیں تو حساب کافی پکڑیں گے اس کو دو سے تقسیم کریں گے کیا تقسیم ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے لیکن فوراً جیسے ہی آپ ساتھ ہی اس کی دلیل بھی آ گئی سوچنا نہیں پڑا فوراً آپ نے کہہ دی ہاں بالکل ٹھیک بات ہے یہ دس لاکھ کیا ہے جفت ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو تو فطریات وہ قضایاں ہیں جن کو سنتے ہی ذہن تسلیم کر لیتا ہے لیکن ان کے ساتھ ہی ان کے ذہن میں آتے ہی ساتھ ان کی دلیل بھی آ جاتی ہے تو ان کو کہتے ہیں قضایا قیاساتوہا معاہا یہ وہ قضیے ہیں قیاساتو معاہا جن کے قیاس ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں یعنی دلیل ان کے ساتھ ہی خود بخود ذہن میں آ جاتی ہے اب دیکھئے کتاب پر فطریات وہ قضیے ہیں کہ جب وہ ذہن میں آئے تو ان کی دلیل ذہن سے غائب نہیں ہوتی دیکھا ساتھ ہی فوراً دلیل بھی خود بخود آ جاتی ہے وہ ذہن سے غائب نہیں ہوتی آپ کو سوچنا نہیں پڑتا جب وہ ذہن میں آئے تو ان کی دلیل ذہن سے غائب نہیں ہوتی جیسے چار جفت ہے اور تین تاقہ ہے دیکھو اس قضیہ میں چار کے جفت ہونے کی دلیل اس کے ساتھ ہی ذہن میں آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کے دو برابر حصے ہوتے ہیں تو اولیات اور فطریات بلکل قریب قریب ہیں فرق اتنا اولیات میں دلیل نہ ذہن میں آتی ہے نہ دلیل کی طرف ذہن جاتا ہے اولیات میں ذہن میں دلیل بھی نہیں آتی اور دلیل کی طرف ذہن بھی نہیں جاتا بس موضوع محمول سنتے ہی ذہن مان لیتے ہیں ہاں جی بات ایسی ہی ہے سو کانوٹ پچاس کانوٹ سے بڑا ہوتا ہے دیکھو سنتے نہ کسی دلیل کسی دلیل وغیرہ کی ضرورت نہیں جبکہ فطریات میں دلیل ساتھ آتی ہے دلیل اولیات میں دلیل کی طرف ذہن جاتا ہی نہیں نہ ذہن میں دلیل آتی ہے جبکہ فطریات کے اندر دلیل ساتھ ہی ذہن میں آ جاتی ہے ذہن کو نہیں جانا پڑتا دلیل کی طرف دلیل خود ہی ساتھ آ جاتی ہے اگر ذہن دلیل کی طرف جائے گا یہ تو غور و فکر ہو گئے گا اور بدہیات میں تو غور و فکر نہیں ہوتا فرق سمجھ میں آیا بھئی دونوں میں ہاں اگر کوئی شخص کوئی شخص اس کے سامنے آپ ذکر کریں کہ کل اپنے جز سے بڑا ہوتا ہے اور اس کا ذہن کس کی طرف چلا گیا دلیل کی طرف چلا گیا سوچنے لگ گیا سمجھیں اس کے لیے یہ بدیہی ہے ہی نہیں یہ اس کے لیے نظری ہے کیونکہ بدیہی اور نظری ہونا لوگوں کے اعتبار سے بدلتا ہے ایک چیزیں قادمی کے لیے بدیہی ہو ہو سکتا ہے دوسرے کے لیے وہ کیا ہو نظری ہو اس کا ذہن کمزور ہو تو آپ کے لیے تو کل اپنے جز سے بڑا ہوتا ہے یہ بدیہی ہے بلکہ اولیات میں سے ہے جہاں آپ کو دلیل کی بھی نہیں ضرورت سنتے ہی فوراً آپ نے مان لیا لیکن ہو سکتا ہے دوسرے آدمی کیا کرنے لگے غور و فکر کرنے لگ جائے تو سمجھیں اس کے نزدیک تو یہ بدیہی ہی نہیں سیرے سے بلکہ کیا ہے نظری یہ ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک تو یہ اولیات سے ہے کسی دوسرے کے لیے یہ فطریات کی قبیل سے ہو جیسے اس کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ کل اپنے جز سے بڑا ہوتا ہے ساتھ ہی اس کے دلیل بھی آتی ہے دلیل بھی ساتھ اس کے آتی ہے ذہن تسلیم کر لیتا ہے تو یہ کس قبیل سے ہو جائے گا فطریات کی قبیل سے فرق سمجھ میں آ رہا ہے تو اولیات میں دلیل کی طرف ذہن جاتا ہی نہیں اور فطریات میں دلیل خود بخود ذہن نہیں جاتا لیکن خود بخود دلیل ساتھ آ جاتی ہے اور ان کو کیا کہتے ہیں قضایا قیاساتوہا معاہا دہرائیں زبان سے قضایا قیاساتوہا معاہا ایسے قضیے قیاساتوہا جن کے قیاس یعنی جن کے دلائل معاہا ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں ایسے قضیے جن کے دلائل ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں آگے دیکھئے حدثیات حدثیات وہ قضیے ہیں کہ ان کی دلیلوں کی طرف ذہن جائے لیکن صغرہ و کبرہ کی ترپی دینے کی ضرورت نہ پڑے اچھا بھئی دیکھئے بھئی حدثیات سمجھ لیں ادھر دیکھئے حدثیات کے ساتھ فکریات بھی سمجھ لیں نظر و فکر جانتے ہیں یا نہیں نظر و فکر تو نظر و فکر جب سہن میں ہوگی تو حدث کا سمجھنا بھی آسان ہے حدثن حا دال سین دال ساکین ہے حدثن آپ نے پڑا ہے ایک ہے بدیہی ایک ہے نظر و فکر بدیہی کسے کہتے ہیں جس میں غور و فکر نہیں کرنا پڑتا اور ذہن فورا ہی ایک بات کو تسلیم کر لیں اس کو کیا کہتے ہیں بدیہی جبکہ ایک نظری ہے اور جس میں نظر و فکر کی ضرورت پڑے اور نظر و فکر کسے کہتے تھے غور اور فکر کس کو کہتے ہیں غور و فکر اب نظر و فکر ابھی تک آپ نے پڑا اب تفصیل سمجھو نظر و فکر کسے کہتے ہیں بھئی دیکھئے نظر و فکر کہتے ہیں غور و فکر کرنے کو اور اس میں ذہن دو مرتب دو حرکتیں کرتا ہے کتنی حرکتیں دو حرکتیں کرتا ہے دو حرکتیں کرتا ہے اور پھر جا کے نتیجے پر پہنچتا ہے مطلوب چیز پھر اس کو حاصل ہوتی ہے مثلا آپ انسان کی حقیقت معلوم کرنا چاہ رہے تھے کس کی انسان کی تو آپ نے چاہا میں انسان کی حقیقت معلوم کروں کہ انسان کی حقیقت کیا ہے مطلوب کیا ہے کس کی حقیقت انسان فوراں آپ کا ذہن حرکت کرتا ہے اور اس علماری میں جا کر چیزیں ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے جہاں اس نے ساری باتیں محفوظ کی ہوئی ہیں جو چیزیں ذہن میں آتی ہیں ذہن ان کو محفوظ کرتا ہے یا نہیں کرتا ایک آدمی سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے آج آج اس کو آپ دیکھ لیتے ہیں دس دن بعد بھی آپ کے سامنے آتا ہے آپ کہتے ہیں ہاں یہ تو وہی آدمی ہے جس سے دس دن پہلے میری ملاقات ہوئی تھی تو یہ اس کی پہچان اور یہ اس کی صورت کہاں محفوظ تھی ذہن کے اندر تو ذہن کے سامنے جو جو چیزیں آتی ہیں وہ ذہن کے اندر محفوظ ہوتی چلی جاتی ہیں تو لہٰذا انسان کے بارے میں بہت سی چیزیں آپ کے ذہن میں محفوظ تھیں مثلا یہ کہ انسان دو پاؤں پر چلتا ہے اس کے دو ہاتھ ہوتے ہیں دو آنکھیں ہوتی ہیں اور یہ چلتا پھرتا بھی ہے دوڑتا بھی ہے یہ بہادر بھی ہوتا ہے یہ بزدل بھی ہوتا ہے مختلف قسم کی اس کی باتیں آپ کے ذہن میں تھیں اب آپ کیا معلوم کرنا چاہ رہے ہیں اس کی حقیقت کہ جس سے اس کی حقیقت کا پتا چل جائے دوسری چیزوں سے ممتاز ہو جائے پتا چلے اس کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے تو ذہن کتنی حرکتیں یاد رکھنا یہاں دو حرکتیں کرے گا پھر جا کے نتیجہ اس کو ملے گا پہلی حرکت کیا آپ کیا تلاش کرنا چاہ رہے ہیں انسان کی حقیقت فوراں ذہن حرکت کرے گا اور اس خانے میں جا کر جہاں انسان کے بارے میں چیزیں جمع کی ہوئی ہیں ان ساری چیزوں میں پلٹنا شروع کر دے گا کہ کونسی چیز جو ہے جو انسان کی حقیقت کے موافق ہے جس سے انسان کیا ہو جائے دوسری چیزوں سے ممتاز اور جدہ ہو جائے تو پہلی حرکت وہاں جا کر چیزیں تلاش کرے گا اور پھر وہاں جا کر اس نے انسان کے بارے میں ساری چیزیں دیکھیں کہ انسان کی دو آنکھیں ہیں دو پاؤں ہیں دو کان ہیں وہ چلتا پھرتا ہے وہ سخی ہوتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے مختلف جو بھی صفات تھیں اور غور کرتے کرتے بلاخد دو چیزیں اس کو مل گئیں ایک حیوان اور ایک ناتق حیوان جنس مل گئی اور ناتق اس کا فصل مل گیا جس کے ذریعہ وہ باقی حیوانات سے کیا ہے وہ جدہ ہو جاتا ہے حیوان سے جنس کا پتہ چل گیا کہ اس کی جنس کیا ہے حیوان اور ناتق سے باقی حیوانات سے جدہ ہو رہا ہے کہ یہ عقل و شعور رکھنے والا ہے باقی حیوانات میں تو عقل و شعور نہیں نہیں ہیں باقی حیوانات تو بولنے اور باتیں کرنے والے نہیں ہیں سورہ سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ نے ذہن کو جیسے یہ دو چیزیں ملیں ذہن کو یہ دو چیزیں لے کر ذہن واپس آ گیا یہ پہلی حرکت کہاں گیا ذہن اس حصے میں گیا جہاں ساری معلومات موجود تھیں اور پھر واپس آ گیا سورہ سمجھ میں آ رہی ہے پھر جب یہ چیزیں آ گئیں اب دوسری حرکت ہوتی ہے ان دو کو ذہن ترتیب دیتا ہے کس کو پہلے لاؤں کس کو بعد میں دیکھا تو حیوان جو ہے وہ جنس ہے اس کو پہلے آنا چاہیے ناطق جو ہے فصل ہے اس کو فصل کو بعد میں آنا چاہیے پہلے جنس کا پتہ چلے پھر باقی جنس والوں سے جدا ہو جائے وہ لفظ بھی آنا چاہیے تو ان کو ترتیب دیا کیا بنا حیوان ناطق اور ان کو ترتیب دیا اور پھر ترتیب دے کر حرکت ہوئی اور آگے نتیجہ مل گیا کہ یہ ہے انسان کی حقیقت تو کتنی حرکتیں ہوئیں دو حرکتیں پہلی حرکت پہلی حرکت نظر و فکر کسے کہتے تھے دو یا زیادہ معلوم تصوروں کو جوڑنا کہ وہ ہمیں کہاں تک پہنچا دیں مجھول تصور تک دو یا زیادہ معلوم تصوروں کو جوڑنا کہ وہ ہمیں کہاں تک پہنچا دیں مجھول تصور تک تو دیکھا دو معلوم تصور ذہن لے کر آیا یا نہیں ہیوان اور ناتق یہ دو تصور کیسے تھے معلوم ان کو لے کر آیا اور پھر ان کو کیا کیا ترتیب دیا تو کہاں تک پہنچ گیا نتیجے تک پہنچ گیا مجھول یعنی انسان کی حقیقت کا پتا چل گیا تو نظر و فکر میں یاد رکھو ہمیشہ ذہن دو حرکتیں کرتا ہے کتنی حرکتیں دو حرکتیں یعنی جو سوچتا ہے نا سوچ میں چلنے پھرنے والی حرکت مراد نہیں ہے یہ سوچ میں دو قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں دو حرکتیں کیا پہلی حرکت کیا ہوتی ہے کہ وہ چیزیں یعنی وہ پرزے نکالتا ہے جن کی اس کو ضرورت ہے دوسری حرکت کیا ہوتی ہے کہ ان کو ترتیب دے کر کہاں تک پہنچتا ہے نتیجے تک پہنچتا ہے کتنی حرکتیں کرتا ہے نظر و فکر میں ذہن دو حرکتیں پہلی حرکت کیا وہ پرزے نکالتا ہے تلاش کر کے اپنی معلومات ذہن میں تو ہزاروں لاکھوں چیزیں محفوظ ہیں نا تو ان میں سے وہ چیزیں دو یا تین جتنے پرزے ضرورت ہیں وہ معلومات لے کر ذہن آتا ہے یہ پہلی حرکت ہوئی فکر میں حرکت مراد ہے بات سمجھ میں آرہی ہے کوئی چلنے پھرنے والی حرکت مراد یہ فکر میں پہلی حرکت ہوئی وہ پرزے یا وہ معلوم چیزیں ذہن فورا نکال کے لئے آیا ہے کہ یہ دو تین چیزیں کام کی ہیں اور پھر ان کو ترتیب دے کر کہاں تک پہنچتا ہے نتیجے تک پہنچتا ہے یہ کونسی حرکت ہے دوسری حرکت ہے تو نظر اور فکر اس میں ہمیشہ ذہن دو حرکتیں کرتا ہے آپ کسی سے کوئی بات پوچھتے ہیں وہ سوچ میں ڈوب جاتا ہے یہ وہ دو حرکتیں ہیں یہ وہ دو حرکتیں ہیں وہ جواب دینے کے لئے سوچ میں ڈوب آیا نہیں یہ ذہن چلا گیا علماری کے اس خانے میں جہاں ساری چیزیں جمع ہیں اب جو آپ نے پوچھا ان کو وہ تلاش کر رہا ہے کہ کیا تھا اس کا جواب کیا تھا میں نے پڑا تو تھا کیا جواب ہے اور پھر لاکر آپ کے سامنے اس کو پیش کرتا ہے یہ کیا ہے نظر اور فکر ہے اچھی طرح بات سمجھ میں آگئے یہ بات چل رہی تھی نظر اور فکر کی اور بدیہی اور نظر اور فکر ایک بوسرے کی زید ہیں جو بدیہی ہے وہاں غور اور فکر نہیں جو نظر اور فکر ہے اس میں کیا ہے غور اور فکر اور غور اور فکر میں کتنی حرکتیں دو حرکتیں ہیں بدیہی کے اندر کوئی حرکت نہیں دیکھو اولیات کے اندر جیسے ہی موضوع اور محمول آپ کے سامنے آئے ابھی آپ نے پڑھا نا اولیات میں موضوع اور محمول سنتے ہی آپ نے اس کو مان لیا کوئی حرکت کی سوچنے کی ضرورت نہیں اور دوسرا فطریات میں جیسے ہی قضیہ آپ کے سامنے آیا ساتھ ہی خود بخود دلیل آگئے ذرا بھی سوچنے کی ضرورت نہیں بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی بھئی اب بات چل رہی تھی حدثیات کی تیسی قسم ہے تیسی قسم بدہیات کی حدثیات میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے ذہن میں دو حرکتیں ہوتی ہیں اچھا حدثیات کہتے کسے ہیں حدثیات اسے کہتے ہیں کہ ذہن ایک دم نتیجے تک پہنچ جائے کہاں تک پہنچ جائے ایک دم نتیجے تک پہنچ جائے پہلے جائے گا فوراں دلیل کی طرف پہلی حرکت کرے گا اور پھر فوراں دلیل لے کر واپس آئے گا اور کیا پیش کر دے گا نتیجہ پیش کر دے گا تو حدث میں بھی دو حرکتیں کتنی حرکتیں ہیں لیکن یہ حرکتیں اتنی آنن فانن اور اتنی تیز ہوتی ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا دیکھو مثال سے وضاحت ہوگی آپ بچے کو قائدہ پڑھاتے ہیں اس کے سامنے علف لکھا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں پڑو وہ کہتے ہیں علف پھر آپ اس کے سامنے با لکھتے ہیں دیکھو اس کے نیچے ایک نقطہ ہے پڑو یہ کیا ہے با پھر تا لکھتے ہیں اس کے اوپر دو نقطے ڈالتے ہیں کہ یہ کیا ہے تا اب آپ جب بھی بچے کے سامنے قائدہ رکھیں اور اس کو کہیں پڑو بھئی یہ کیا لکھا ہے کسی ایک حرف پہ انگلی رکھ دیتے ہیں اب وہ سوچ میں ڈوب جائے گا وہ فوراں کیا کر رہا ہے وہ دو حرکتیں کر رہا ہے اس کا ذہن کہا گیا وہ جو معلومات آپ نے اس کو یاد کروائی تھی اس کا ذہن فوراں حرکت میں آیا اور وہاں چلا گیا اب وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ یہ جو سیدھی لکیر ہو گول سی اور اس کے نیچے ایک نقطہ ہو اس کا نام کیا بتایا تھا استاجی نے پھر اس کو یاد آیا کہ ہاں اس کا کیا نام بتایا تھا با اب وہاں سے وہ واپس آتا ہے اور پھر فوراں آپ کو کیا کرتا ہے وہ آپ کو بتلاتا ہے تو یہ ہے غور اور فکر دیکھا وہ سوچ میں ڈوب گیا سوچ میں ڈوب گیا یہ ہے غور اور فکر نظر اور فکر اور یہی با میں آپ کے سامنے لکھوں اور آپ سے پوچھوں جیسے میں لکھوں گا آپ فوراں کہیں گے با جیسے میں تا لکھوں گا آپ فوراں کہیں گے تا دیکھا آپ کے ذہن میں بھی وہ دو حرکتیں ہوئیں کیونکہ نکتوں سے آپ پہچان رہے نا باورتہ میں کس کا فرق ہے نکتوں کا لیکن جیسی تعلق ہی آپ کا ذہن فوراً اس خانے علماری کے خانے کی طرف گیا اور وہاں اس نے دیکھا یہ جو دو نکتے ہوتے ہیں یہ کیا ہوتی ہے اور پھر آپ فوراً آئے اور آپ نے آ کر مجھے جواب بتا دیا لیکن یہ اتنی تیز حرکت تھی گویا سوچنا پڑتا ہی نہیں اب آپ کے سامنے کوئی بات آجیم صاحب وغیرہ لکھے سوچنا پڑتا ہے نہیں جیسے لکھے اسی لمحے میں آپ فوراً بتا دیتے ہیں کہ یہ با ہے یہ تا ہے یہ جیم ہے یہ ہا ہے تو حرکتیں اب بھی وہ دو ہیں لیکن کتنی تیز رفتہ آ رہے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا یہ اسی طرح ہے جیسے آپ نحو کے قوانین پڑھتے ہیں کہ فائل کیا ہوتا ہے مرفوع مبتدہ بھی مرفوع ہوتا ہے خبر بھی مرفوع ہوتی ہے اور مذافلے کیا ہوتا ہے مجرور اور یہ حروف کیا کرتے ہیں جر دیتے ہیں دیکھو شروع میں آپ جب عبارت تیار کرتے ہیں آپ کو بڑا غور کرنا پڑتا ہے بڑی غلطیاں ہوتی ہیں ذہن میں وہ جو دو حرکتیں کر رہے ہیں ذہن جاتا ہے اور پھر آ کر نتیجہ دیتا ہے اس میں وہ غور فکر کرتا ہے وقت لگاتا ہے لیکن پھر ایک وقت آتا ہے آپ چوتھے پانچویں سال میں جب پہنچتے ہیں تو اتنی مہارت ہو جاتی ہے کہ آپ بغیر سوچے عبارت ایسی رفتار سے پڑھ رہے ہوتے ہیں ذہن میں وہ چیزیں آ رہی ہیں کہاں زبر پڑھنا ہے کہاں زیر پڑھنا یہ خود بخود ہوتا ہے یا سوچنا پڑھتا ہے کہ یہ فائل ہے یہ مفہول ہے وغیرہ سوچنا تو پڑھتا ہے لیکن وہ کتنی برک رفتاری سے ذہن سوچتا جا رہا ہے کہ اسی لمحے میں سوچتا بھی جا رہا ہے اور زبان پر پڑھتا بھی چلا جا رہا ہے بغیر رکے رفتار کے ساتھ بھئی اس کو کہتے ہیں حدث کیا کہتے ہیں حدث یعنی یعنی یوں کہا حدث کہتے ہیں ذہن کا فوراں ہی نتیجے تک پہن جانا فوراں ہی اور اس میں کیا دلیل آئے گی یا نہیں دلیل اس میں آئے گی بغیر دلیل کے نہیں وہ دو حرکتیں یہاں بھی ہوں گی لیکن وہ اتنی رفتار سے ہوں گی گویا کہ ہیں ہی نہیں گویا کہ ہیں ہی نہیں تو لہٰذا جب اس میں دو حرکتیں ہیں کس میں حدث میں تو اس کو بدیہی نہیں کہنا چاہیے کیا کہنا چاہیے نظر اور فکر کی قبیل سے کہنا چاہیے لیکن چونکہ یہ حرکتیں اتنی رفتار سے ہوتی ہیں گویا پتہ ہی نہیں چلتا گویا ہیں ہی نہیں اتنی رفتار ہوتی ہے تو اس لئے اس کو بدیہیات میں شمار کرتے ہیں ورنہ اس کو شمار تو کس میں سے کرنا چاہیے تھا نظریات میں سے اب دیکھئے کتاب پر حدثیات وہ قضی اچھا ہاں ایک اور بات کتاب والے اس کی تعریف کریں گے لیکن یہ درست تعریف نہیں اس میں کچھ کمی ہے میں نے بتلایا کہ حدثیات کے اندر بھی ذہن کتنی حرکتیں کرتا ہے دو حرکتیں کرتا ہے لیکن البتہ وہ حرکتیں اتنی تیزی سے ہوتی ہیں اتنی رفتار سے ہوتی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا بھئی پتہ ہی نہیں چلتا جبکہ کتاب کے اندر یہ ذرا مختلف تعریف کرتے ہیں دیکھئے بھئی یہ کہتے ہیں حدثیات وہ قضی یہ ہیں کہ ان کی دلیلوں کی طرف ذہن جائے لیکن صغرہ و کبرا کی ترتیب دینے کی ضرورت نہ پڑے بھئی صغرہ و کبرا کی وہ ترتیب دینے کی ضرورت نہ پڑے بھئی بھئی صغرہ و کبرا کو یہاں بھی ترتیب دینے کی ضرورت پڑتی ہے دلیلوں کی طرف ذہن بھی جاتا ہے اور پھر ذہن صغرہ و کبرہ کو ملا کر کہاں تک پہنچتا ہے نتیجے تک بھی پہنچتا ہے لیکن یہ اتنا آنن فانر اور اتنی رفتار سے ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا تو صاحب کتاب کی اس تعریف میں تسامح ہے یعنی کچھ کمی ہے تو صاحب کتاب کیا فرما رہے ہیں کہ حدثیات وہ قضی ہیں کہ دلیلوں کی طرف بھی جہن جاتا ہے لیکن صغرہ و کبرہ کو ملانے کی ضرورت نہیں پڑتی یعنی یوں کہیں گوئے ان کی نزدیک یہاں ایک ہی حرکت ہے ذہن دلیل کی طرف تو گیا لیکن صغرہ و کبرہ یعنی دوسری حرکت کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ یہاں بھی دو حرکتیں ہیں بھئی دو حرکتیں ہیں دو حرکتیں ہیں اور چنانچہ دیگر کتابوں میں اس کی تسریح ہے اور جیسے اس کتاب کے حاشیے میں بھی مولانا اشرف علی تھانوی رحملہ نے یہی بات لکھی ہے کہ حدث کے اندر بھی دو حرکتیں ہوتی ہیں ذہن کی بھئی یا آپ بعد میں حاشیہ پڑھ لیجئے گا تو درست تعریف کیا ہے کہ دلیل کی طرف بھی ذہن جاتا ہے اور صغرہ و کبرہ کو بھی ترتیب دینے کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پر تو حدثیات وہ اب دیکھئے کتاب پر حدثیات وہ قضی یہ ہیں کہ ان کی دلیلوں کی طرف ذہن جائے لیکن صغرہ و کبرہ کی ترتیب دینے کی ضرورت نہ پڑے دیکھا صغرہ و کبرہ کو ترتیب دینے کی ضرورت نہ پڑے حالانکہ ترتیب دینے کی ضرورت پڑتی ہے لیکن بہت رفتار سے ہوتا ہے جیسے کسی مفتی کامل سے کامل یعنی بڑا ماہر مفتی تھا کسی مفتی کامل سے پوچھا کہ چوہا کوئن میں گر پڑا کتنے ڈول نکالیں اور وہ فوراں جواب دے کہ تیس ڈول نکالنا واجب ہے تیس ڈول نکالنا ضروری ہے تو یہ قضیہ کہ تیس ڈول نکالنا واجب ہے حدثی ہے کہ اس مفتی کا ذہن دلیل کی طرف گیا لیکن صغرہ کبرہ ملانے کی ضرورت نہیں پڑی نہیں صغرہ کبرہ یہاں بھی ملانا پڑے گا کیونکہ دلیل بنتی کس سے ہے صغرہ اور کبرہ سے لیکن اتنی رفتار سے ہوا کہ بیان سے باہر بھئی یہ جو مثال ذکر کی مولانا شرف علی تھانوی رحماللہ حاشیہ میں فرماتے ہیں کہ یہ خطابیات کی قبیل سے ہے بھئی خطابیات خاک فتحہ کے ساتھ یہ خطابیات کی قبیل سے ہے جو آگے آ رہا ہے قیاس خطابی بھئی یہ قیاس خطابی کی مثال ہے مصنف نے یہ مثال یہاں ذکر کر دی حدثیات کے اندر حالانکہ یہ قیاس خطابی کی مثال ہے اور اس کو خطابیات کے اندر ذکر کرنا چاہیے تھا بھئی اور یہ عموماً یاد رکھئے یہ جو حدث ہے یہ یہ پیدائشی بھی ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو اللہ نے تیز ذہن دیا ہوتا ہے وہ اشارہ سے ہی فوراً نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں اشارہ بھی دے دو وہ بات کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں تو اللہ کے خاص انوارات اور خاص برکات ان کے ساتھ ہوتی ہیں اللہ نے ذہن تیز دیا ہوتا ہے وہ فوراً نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں غور و فکر کی ان کو ضرورت نہیں پڑتی بھئی اور جبکہ عام لوگوں میں یہ کوشش سے بنتا ہے بھئی جیسے بچہ علف باتا شروع میں مشکل تھی لیکن جب وہی اس نے کوشش کی اب اس کے لئے کیا بن گئے پہلے نظری اور فکری تھے اب کیا بن گئے حدثی بن گئے یہ جیسے آپ کے لئے نحو کی قوانین پہلے کیا تھے فکری اور نظری تھے پھر کیا بن گئے حدثی بن گئے تو عام لوگوں میں اس میں عام لوگوں میں حدث کیسے آتا ہے محنت اور کوشش سے آتا ہے بھئی اچھا چلیے یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی حاصل کلام کیا ہوا کہ آپ نے پڑھا کہ قیاس کی پانچ قسمیں ہیں قیاس برہانی قیاس جدلی قیاس خطابی قیاس شعری اور قیاس سفسطی ان میں سب سے اعلی درجہ کا قیاس کونسا قیاس برہانی اور قیاس برہانی وہ قیاس ہے جس کے مقدمات یقینی ہوتے ہیں یعنی یقین پر مشتمل ہوتے ہیں اور یہ نظری بھی ہو سکتے ہیں اور بدیہی بھی اور جو بدیہیات ہیں وہ پھر انہوں نے آپ کو بتلایا چھے قسم پر ہیں ان میں سے ہم نے تین قسمیں پڑھ لیں نمبر ایک اولیات نمبر دو فطریات نمبر تین حدثیہ اولیات وہ ہیں کہ جیسے ہی آپ کے سامنے قضیہ آتا ہے موضوع محمول کی طرف دیکھتے ہی آپ فوراں مان لیتے ہیں کہ ایسا ہی ہے دلیل کی طرف ذہن جاتا ہی نہیں بلکل بھئی دلیل موجود ہوتی ہے لیکن اس طرف ذہن جاتا ہی نہیں تو یہ بدیہی ہے بدیہی میں بھی غور و فکر نہیں کرنا پڑتا دوسری قسم ہے فطریات بھئی فطریات وہ ہیں کہ جہاں وہ قضیہ ہے کہ جیسے ہی آپ کے سامنے آتا ہے ساتھ ہی اس کی دلیل بھی ذہن میں آ جاتی ہے بھئی ساتھ ہی دلیل دلیل ذہن سے غائب نہیں ہوتی اس کے ساتھ ہی آ جاتی ہے اور ان کو کیا کہتے ہیں قضایا قیاساتوہ پھر دوہرائیں قضایا قیاساتوہ معاہ یہ ایسے قضیہ ہیں قیاساتوہ کہ جن کے قیاس جو ہیں معاہ ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں اور تیسرے حدثیات ہیں بھئی حدثیات اور میں نے بتایا حدثیات کہ ذہن کا فوراں کہاں تک پہنچنا نتیجے تک اس کو حدث کہتے ہیں اور اس میں بھی ذہن کی دو حرکتیں ہوتی ہیں جیسے نظر اور فکر میں دو حرکتیں تھیں پہلی حرکت کیا کہ ذہن حرکت کرتا ہے اور معلومات میں سے وہ مطلوبہ چیزیں نکال لیتا ہے وہ ضرورت کی چیزیں نکال لیتا ہے اور دوسری حرکت پھر کیا ہوتی ہے کہ ان کو ترتیب دے کر کہاں تک پہنچتا ہے نتیجے تک پہنچتا ہے تو نظر اور فکر میں یہ دو حرکتیں ہوتی ہیں حدث میں بھی یہی ہوتی ہے لیکن حدث کے اندر اتنی مہارت ہو جاتی ہے یہ اللہ نے ایسا زبردست ذہن دیا ہوتا ہے کہ یہ اتنے آنن فانن اتنی رفتار سے ہوتا ہے کہ گویا پتہ ہی نہیں چلتا یوں لگتا ہے کہ بغیر سوچے ہی فوراں ہو گیا اتنی رفتار سے ذہن نتیجے تک پہنچتا ہے اس کو حدث کہتے ہیں چلیے بس بھائی اللہ علم بحقیقت الکلام